دو مریض دم توڑ گئے پشاور ناصر باق کی رہائشی پچپن سالہ آفیہ بی بی سترہ اکتوبر سے کوئیٹ ٹیچنگ اسپتال میں زیر علاج تھی اور ڈینگی ریسپونس یونٹ کے مطابق چھتی سالہ لال بادشاہ بھی سترہ اکتوبر سے مردان میڈیکل کامپلیکس میں زیر علاج تھے دینگی سے جانبھک ہونے والے افراد کی تعداد اٹھاون ہو گئی ہے اور خیبر پختونخواہ کے مختلف اسپتالوں میں اب بھی چار سو آٹھ مریض زیر علاج ہیں اس کے علاوہ آج بھی دینگی کے چار سو اکاسی نئے کیسز سامنے آئے ہیں دینگی ریسپونس یونٹ کے مطابق خیبر پختونخواہ میں دینگی کے وار جاری ہیں مزید دو مریض دم توڑ گئے افسوس ناک بات ہے اور پشاور ناصر باغ کی رہائشی پچپن سالہ آفیہ بی بی سترہ اکتوبر سے کوئیت ٹیچنگ اسپتال میں زیر علاج تھی اور چھتی سالہ لال بادشاہ بھی سترہ اکتوبر سے مردان میڈیکل کامپلیکس میں زیر علاج تھے دینگی سے جانبھک ہونے والے افراد کی تعداد اب تک افسوس ناک بات یہ ہے کہ اٹھاون ہو چکی ہے اور خیبر پختونخواہ کے مختلف اسپتالوں میں اب بھی چار سو آٹھ مریض زیر علاج ہے کامران علی نمائندہ کابلل ٹی وی ہمارے سب موجودہ تصویرات جان لیتے ہیں کامران بتائیے گا کیا سورتیہ اللہ اب کی پی کے میں دینگی کے حوالے سے جی بالکل خیبر پختونخواہ میں دینگی کے وار جاری ہے مزید دو مریض دم توڑ گئی ناصر باغ کے رہائشی پچپن سالہ آفیہ بی بی سترہ اکتوبر سے کوئیت ٹیچنگ اسپتال میں زیر علاج تھی جو دینگی بخار گیا باز جان کی بازی ہار گئے اسی طرح مردان سے تعلق رکھنے والے چھتیس سالہ الباچہ بھی سترہ اکتوبر سے مردان میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج تھی جو دینگی بخار کے باز جان کی بازی آر گئے اسی طرح دینگی سے جاباکون اے الافراد کی دادہ دادہ ٹاون ہو گئی جبکہ آج بھی خیبر پختونخواہ کے مختلف اسپتالوں میں چارسو اکتسی افراد دینگی بخار کے تشخیص ہوئے بتائیے کامران کہ دینگی کالا کاما کے لیے کے پی کے حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اب تک کیا اقدامات نظر ہے جی بلکل انتظامیہ کی جانب سے دینگی کے رکتام کے لیے اگائی مہین کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ سپریہ کا فلسلہ جا رہی تائم اس کے باوجود دینگی پر قابو پانے محکومت تعان ناکام نظر آ رہی ہے اور شہری بھی سوال سے کام پریشان دیکھا ہے کیونکہ شہر سے بھی اب جو ہے ڈنگی بخار کے کیسز آنا شروع ہو گئے جی